مہترم ناظرین اکرام یہ آج کا ہمارا اکیاونوہ دینی لایو سوال جواب پروگرام ہے اور آج کی اس پروگرام کے اندر ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا مختصر جواب اور مختصر حل ہم آپ کو یہاں بتائیں گے آپ کے سوال اور ہمارا جواب قرار و سنت کی روشنی میں تو چھلی اپنے پروگرام کو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیر کیے مولانا سبیر الدین اقاسمی صاحب ماہر فلکیات مانچسٹر انگلینڈ ابھی ان کا وارس اپ مجی ویڈیو کون لارہا تھا لیکن میں پروگرام شروع کر چکا ہوں اس لئے حضرت سے بعد میں بات کروں گا اگر حضرت بھی دیکھ رہے ہیں ہوں یا ان تک بات پہنچے تو انشاءاللہ پروگرام مکمل کرنے کے بعد میں حضرت سے گفتگو کروں گا یہ آج کا ہمارا پروگرام ہے تو ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم میں کئی ساری باتیں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں پوچھنے کی اور کئی ساری چیزیں کرنے کی لوگوں میں بہت ساری غلط باتیں ہیں غلط چیزیں ہیں تو کوشش کریں کہ محرم کے تعلق سے جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں تو ان کو سول کرنے کی کوشش کریں جی چلیے شروع کر لیتے ہیں فضل الرحمن السلام علیکم محرم السلام کیسے مفتی صاحب اللہ کا انسان ہے شاکر خان جی شاکر خان تجہ چالیس با یا بیس با کرنا کیسا ہے جی تو اس سلسلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی آدمی کا تجہ کرتے ہیں یا چالیس با کرتے ہیں یا تو اور اس طرح کی کچھ اور رسمیں ہیں جو میت کے مرنے کے بعد میں اس کے عصال سواب کے لئے کی جاتی ہیں یاد رکھئے میت کے لئے عصال سواب کرنا منع نہیں ہے بلکہ متین دن خاص کر کے کہ بس اسی دن کرنا ہے تیسوے دن کرنا ہے چوتیسوے دن کرنا ہے یا کبھی کرنا ہے تو یہ دن متین کر کے مخصوص کر کے یہ عمل کرنا یہ غلط ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی تائین شریعت نے نہیں کی ہے تو خود اسے اس کو متین کر لینا اور اس کو دین کا نام دینا تو یہ غلط ہے اس لئے علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ مخصوص دسوے دن تیسوے دن چالیسوے دن تیرمے دن تو یہ مخصوص متین دن کر کے جو عزیز و قریب کو رشتداروں کو جمع کر کے جو یہ کھانے پینے کا پروگرام یا قرآن کھانے کا پروگرام کیا جاتا ہے تو چونکہ شرعن اور اصلاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اس سے ہمارے قابل منع فرماتے ہیں شرق کا خلاصہ یہ ہے کہ شرق اللہ کی ذات و صفات میں مسائل کو حل کرنے والا ہے مشکلوں کو دور کرنے والا ہے تو اگر کوئی اس میں بھی کسی اور کو مشکل کشا مانے تو یہ بھی شرق ہے تو ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ماننا دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں شرق کے دائرے میں آتی ہیں عبدالچوہان السلام علیکم بیگ فین جی شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے آپ کو نیک عالم دیندار عالم بعمل بنائے پیانا اف مفتیم عمر بدر آپ کا موبائل نمبر کیا ہے جی میرا موبائل نمبر ہمارے واتس اپ چینل کے اباؤٹ میں جا کر دیکھ لیجئے وہاں آپ کو نمبر مل جائے گا صحیفی اسلام علیکم قلیم ملک حضرت سوال لیز کرنا تھا کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک مرگے کو کھانا کھلانے چلا تو اس مرگے نے کہا اس شخص سے کہ پہلے مجھے پانی پلاؤ حضرت اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ابھی تعبیر کا مسئلہ بڑا کہہ لیجئے بڑا نازک اور بڑا بارک مسئلہ ہوتا ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پرسنل پر بھی یہ سوال کیا تھا مگر میں عدیم الفرصت ہونی کی وجہ سے جواب نہیں دے پایا تو انشاءاللہ آپ کی اس خواب کی تعبیر میں بعد میں ہی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں نہیں جی راحت علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم مجھے سپنا دکھا شاگر خان کہہ رہا ہے اچھا جی کہ جو بھی آپ کا سپنا ہے تو سپنے کو لیجئے اتنا میں ایک مسئلہ کا جواب دے دیتا ہوں دیکھیں ایک صاحب نے آج ایک سوال کیا میرے ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے نکاح اور طلاق کے تعلق سے تو اس کے اوپر ایک صاحب کا یہ کمنٹ آیا کہ طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے نہیں کیونکہ قرآن میں طلاق کے تعلق سے کہا گیا کہ جب تم طلاق دو تو پھر گواہ بنا لو حالانکہ نکاح کے تعلق سے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے حالانکہ علماء مسئلہ اس کا الٹا بتاتے ہیں کہ نکاح کے وقت گواہ ضروری ہے طلاق کے وقت نہیں ہے اگر کوئی بند آ کے لیے میتنہائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے حالانکہ قرآن نے تو دو گواہ بنانے کے بات کہی ہے بہت سارے لوگ لوگوں کے غلط فہمی ہے قرآن کریم میں جو طلاق کے وقت گواہوں کی بات کہی گئی ہے کہ طلاق کے وقت گواہوں کا ملکہ گواہ بنا لیے جائیں تو اس سے مراد مستحب اور عمر مندوب ہے یعنی بہتر ہے اگر طلاق کے وقت گواہ بنا لیے جائیں تاکہ کوئی ایک اس کا انکاری نہ ہو ہو سکتا ہے کہ شوہر بعد میں مکر جائے کہ میں نے تو طلاق نہیں دی تھی تو جب گواہ بنا لیں گے تو مسئلہ کے لئے رو جائے گا گواہ ہی دیں گے کہ یہاں اس نے طلاق دی تھی لیکن اگر شوہر خود اقراری ہے اگر شوہر خود اقراری ہے کہ ہاں میں نے طلاق دی تھی تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جب مجرم خود اقرار کرے تو پھر بھی اس سے گواہ طلب کیے جائیں کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ آدمی کا اپنا اقرار ہی کافی ہوتا ہے اگر بندہ اقرار کرلے کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے یہ جرب میں نے کیا ہے یہ چیز میں نے کی ہے تو اس کا اقرار ہی کافی مانا جاتا ہے اس سے گواہ طلب نہیں کیے جاتے تو جب بندہ خود اقرار کرلے کہ جی میں نے ایسا کیا ہے تو اس کی بات محتبر مان لی جاتی ہے اب کسی کی گواہوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاطاً شریعت نے کہا کہ طلاق کے وقت بھی گواہ بنا لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ضروری یا واجب نہیں ہے کہ اگر گواہ نہیں ہوں گے تو طلاق نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ بغیر گواہوں کے بھی اکیلہ انفرادی وہ سارے لوگ واتس اپ پہ وہ اس میسج میں ٹیکسٹ میسج میں بہت الگ الگ طریقے سے لوگ طلاق دیتے ہیں یاد رکھیں کیسے بھی طلاق دی جائے جب شوہر نے طلاق دے دی ہے اور وہ اس کا اقراری ہے تو طلاق ہو جائے گی ٹھیک ہے رہ گئے بات یہ طلاق کا یہاں جو گواہ بنانے کو کہا گیا ہے میں نے کہا کہ یہ امر مستحب ہے یہ امر مستحب معاملہ ہے یہ واجب اور لازم نہیں ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں کئی سارے معاملات کے تعلق سے بتایا گیا کہ اس وقت گواہ بنا لینے شاہی ہے جیسا کہ تو جب معاملات کو لکھنے کی بات آئی ہے تو وہاں کہا گیا کہ بہتر ہے کہ دو گواہوں کو بنا لو اپنے میں سے انصاف پسند آدمی کو تو جب کوئی معاملہ کرے تو گواہ بنا لو حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہتر ہے گواہ بنا لیا جائے تو یہاں بھی یہ امر مستحب کے لئے ہے اسی طریقے سے جب وسیعت کا معاملہ آیا تو وہاں پر بھی شریعت نے کہا ہے کہ جب کوئی وسیعت کرنا چاہے کسی کے تعلق سے تو بہتر ہے دو گواہ بنا لیں تو یہاں بھی علماء فرماتے ہیں یہ بھی مستحب ہے لیکن اگر کوئی گواہ نہ بنائے اور وسیعت کر دے سب کے سامنے تو وسیعت معتبر ہو جاتی ہے تو جیسے بغیر گواہوں کے وسیعت معتبر ہے بغیر گواہوں کے معاملات میں لکھت پڑھی تو معتبر ہے تو ایسے ہی بغیر گواہوں کے طلاق بھی معتبر ہے جب آدمی خود اقرار کر رہا ہو کہ ہاں شوہر نے طلاق دی ہے شوہر کے امینے طلاق دی ہے تو اس کے اعتبار کیا جائے گا مزید گواہوں کی ضرورت نہیں ہے رہ گئی بات ہے کہ نکاح کے وقت میں شریعت نے گواہوں کا اعتبار کیا ہے اگر نکاح کے وقت گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا یاد رکھئے یہ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے جسے قرآن پر عمل کیا جانا ضروری ہے تو ایسے ہی حدیث پر بھی عمل کیا جانا ضروری ہے اور حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خضو ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فنتہو تو حضور جو بات بتاتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جانا ہے تو حدیث بھی حجت شریعہ ہے اور دلیل ہے تو حدیث میں کہا گیا کہ جب تک کہ دو گواہ نہ ہوں تب تک کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا تو نکاح کے وقت میں دو گواہوں کی قید ضروری ہے طلاق کے وقت میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر نکاح کے وقت ضروری قرار نہ دیں اگر نکاح کے وقت میں گواہوں کو گواہی ضروری قرار نہ دیں تو کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کے تعلق سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے آدمی کسی بھی عورت سے جو عورت پسند ہے اس کے تعلق سے کہہ دے یہ میری بیوی ہے تو گواہوں کی قید اس لئے لگائی کہ اگر تم نے اس سے نکاح کیا یا اس نے بھی تم سے نکاح کیا چونکہ نکاح دونوں کی رضا مندی سے ہوتا ہے میہ بیوی کی لڑکا لڑکی کی رضا مندی سے نکاح ہوتا ہے تو اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ عورت تمہاری بیوی ہے تو گواہ پیش کرو اگر گواہ ہوں گے تو نکاح مطبع ہوگا ورنہ تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جس کو جو خوبصورت عورت پسند ہے وہ اس کے تعلق سے دعویٰ کر دے گے یہ میری بیوی ہے اور گواہ ہے نہیں تو مسئلہ بڑا اُلت جائے گا بڑا پیچیدہ ہو جائے گا اور بڑے مشکلیں اور پریشانیں اکھڑی ہو جائیں گے نیز نکاح کے وقت گواہ اس لئے بھی ضرور قرار دیا گا کہ جب دو گواہ ہوں گے تو وہ عورت کی عزت عظمت اور شرافت کی گواہ ہی دیں گے کہ ہاں یہ حلال طریقے سے حلال ذریعے سے ایک دوسرے سے نکاح کے بندھن میں بندے ہیں اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ اگر دو مرد اور عورت ایک ساتھ اکٹھا رہنے لگیں تو لوگ چیئر میں وہ یہاں کریں گے لوگ ان کے بارے میں باتیں کریں گے لیکن کرشتہ حلال ہے بھی کہ نہیں ہے لیکن جب دو گواہ آ کر کے گواہ ہی دے دیں گے کہ نہیں ہمارے صاحب نے نکاح کیا ہے تو ان کی عزت میں چارچان لگ جائیں گے اور لوگوں کی بولتیاں بند ہو جائیں گے جبکہ طلاق کے مسئلے میں ایسا ہے ہی نہیں ہے طلاق میں جب شوہر نے قرار کر لیا تو بات ختم ہو کہ بھئی جب میں خود کہہ رہا ہوں میں نے ایسا کیا ہے تو کسی گواہ کی ضرورت کیا ہے ہاں اگر وہ انکار کرے تو پھر بیوی کے ذمہ لازم ہے کہ بھئی تم گواہ پیش کرو جبکہ شوہر انکار کرتا ہو طلاق کے مسئلے میں لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے نیز نکاح میں کیا ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان سب کی وجہ سے کہا گیا کہ دو گواہ ہونے چاہیے تو نکاح میں دو گواہ ضروری ہیں اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور طلاق بغیر گواہ ہوں کے ہو جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں فرق کی ہیں اس کے ذریعے سے اس سلسلے میں بعضہ لوگ کنفیوزن پیدا کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ طلاق کے وقت گواہ ہونے چاہیے قرآن میں ہے اور نکاح کے وقت اگر نہ ہوں تو بھی چل جائے گا اللہ رسول کو گواہ بنا لو تو بھی چل جائے گا چونکہ نکاح کے وقت میں گواہوں کا ہونا یہ قرآن میں نہیں ہے یاد رکھ یہ حدیث میں ہے اور حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا اور طلاق کے وقت جو گواہوں کی بات ہے وہ صرف عمر مستحب ہے جیسا کہ وسیعت کے معاملے میں اور لیندین کے معاملے میں ہے تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے خلاصتاً ذکر کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے جو کنفیوزن ہیں وہ دور ہو جائیں کیا کہہ رہے ہیں شاکر مجھے سپنا دکھا کہ میں عالم مفتیوں کے سوال کو ایک اس میں لکھ دیا کیجئے گا کیونکہ پھر کیسے کیسے میں پھڑوں گا آپ کا ایک سوال کی بیچ میں کئی لوگوں کو سوالات آ گئے ہیں بشیر مہر السلام علیکم مفتی صاحب کیسے ہو والیکم السلام جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے شاکر خان کیا کہہ رہے ہیں بی آئی سی میں بیٹھاؤ اور میرا پاؤ کیا کہہ گلگل آیا نماز پڑھتے وقت سپنے میں میں مفتیوں کے بائک میں بیٹھا تھا کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا اچھے سے لکھئے اور سوال صرف ایک ہی کمنٹ میں لکھئے آپ اگر ایک سوال کو پانچ کمنٹ میں لکھیں گے تو اسے پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو جو بھی سوال ہے اسے ایک ہی کمنٹ میں آپ لکھ کر کے بھیجئے گا ٹھیک ہے اور تھوڑا ایسے انداز میں لکھ کر کے بھیجئے گا کہ جس سے ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اچھا آگے چلئے حاشم مفتی صاحب مجھے حافظ ہو چکا ہوں میری والدہ کے کہنا ہے کہ مجھے ترابی کیا کہ رہے ہیں ترابی پڑھانی پڑھے گی لیکن میں نماز میں سورہ آہاد بھی نہیں پڑھا سکتا ہوں اگر میں منع کرتا ہوں تو میری والدہ ناراض ہو جاتی ہے دیکھیں آپ والدہ کی بات مانیے حمد کیجئے یہ شروع شروع میں اصل میں دل کا ڈر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی پڑھا نہیں پاتا ہے ہر چیزوں میں یہی ہے کہ جب تک نہیں آتی تو وہ پہاڑا لگتا ہے اب جیسے مجھے بائک چلانی نہیں آتی تھی تو دنیا میں سب سے مشکل کام مجھے لگتا تھا کہ بائک چلانا ہے لیکن اب الحمدللہ میں سیکھ یا ہوں تو سوچتا ہوں یہ تو بڑا آسان ہے تو یہی چیز ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو ڈر ہوتا ہے وہ کھلتا نہیں ہے ان کے دلوں میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جب مسلح میں پہنچتے ہیں اور قرآن کریم سنانے کا بھی رہ گیا ہے بات یہ کہ اگر آپ کی دل میں ڈر ہے تو اس کے لئے آپ یہ کریں کہ پہلے نفلوں میں خود پڑھنا شروع کریں قرآن کریم کو اچھے سے یاد کریں روزانہ ایک پاو یا آدھا پارہ روزانہ یاد کریں اور دو رکعت نفلوں میں کھڑے ہو کر پڑھیں مغرب کے بعد ہے عیشہ کے بعد ہے یا تو زہر کے بعد میں ہے تو پارا یاد کر کے نفلوں میں پڑھنا اسٹارٹ کریں آپ عادت بنائیں نفلوں میں پڑھنے کی تو جب آپ کی نفلوں میں پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو ترابی میں پڑھانا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا مشکل نہیں رہے گا یہ طریقہ آپ اپنا انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی اچھا آگے چلیے حاشم بھئی کہاں گئے تو آپ میری والدہ کو کچھ کہیں بھئی میں تو آپ کو کہوں گا والدہ کو نہیں چونکہ والدہ کوئی اگر آپ بات کا حکم تھوڑا دے رہی ہیں وہ تو اچھی بات کا حکم کر رہی ہیں تو اگر ان کے آپ بات مانیں گے تو فائدہ آپ ہی کا ہے تو فائدہ آپ ہی کا ہے ٹھیک ہے تو جی چل جاگے چل جاگے کہتے ہیں راہ تلی وجو بنا کر بعد میں میک اپ کرتی ہے کیا نماز ہو جائے گی جی ہاں ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ میک اپ جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں کوئی حرام چیز نہیں ہوتی کوئی نجس ناپاک چیز نہیں ہوتی جو میک اپ کی لالی پورڈر جو بھی چیزیں آتی ہیں تو ان میں کوئی نجس ناپاک چیز نہیں ہوتی تو اس لیے اگر بعد میں میک اپ کر کے نماز پڑی جائے تو نماز ہو جائے گی مسئلہ نہیں ہے شاکر خان کہا رہے ہیں مجھے جو سپنا دکھا تو فوراں اللہ نے حقیقت میں بدل دیا تو بہت اچھی بات تبیر کیا ضرورت ہے عبداللہ منیع علیہ السلام علیکم علیکم السلام بشیر کے اگر مفتی صاحب بی بی کو موبائل دینا چاہیے مانگ رہی ہے تو دیکھیں اگر اس کی ضرورتیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں موبائل اس کو دینا چاہیے اور آپ کو بی بی کے اوپر اعتبار ہے بھروسہ ہے تو پھر بی بی کو موبائل دے دیں چونکہ اگر آپ کا باہر آنا جانا ہے رہنا سینہ ہے آپ دن پر گر سے باہر رہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ بی بی کی ماں ہیں بی بی کی بہن ہیں اور اس کے علاوہ اور دوسرے رشتہ دار ہیں تو جیسے آپ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو اسے ہی بی بی کا بھی دل کرتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ آپ خود بات کرائیں اپنے فون سے کہ لو بھائی آپ کو جو ہے میرے فون سا بات چیت کر لیا کریں آپ کو آزادی ہے اور یا تو یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے آپ دن پر باہر رہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر اس کو فون لے دیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ ملٹی میڈیا فون لا کر کے دیں کوئی چھوٹا موٹا فون بھی اس کو آپ لے کر کے دے سکتے ہیں جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر کی سیچوشن دیکھ لیں اپنی حالت دیکھ لیں کیا ہے اور جو بھی بہتر صورت ہو اس کو اپنا لیا جائے حسیب خان السلام علیکم والیکم السلام عمران شیخ السلام علیکم مفتی صاحب دعا کے درخواست والیکم السلام اللہ آپ کی تمام جائے سمنہوں کو پورا فرمائے شاکر کیا گئے رہے ہیں کسی ساتھی سے اپنے سپنے میں ملاقات ہوئی اور وہ بھی حقیقت ہو گیا کہ اگر جماعت دکھی سپنے میں اور وہ بھی حقیقت میں بدل گئی کی تعبیر سپنے میں عالموں کے بیچ میں بیٹھا تو میں نے دیکھا میرا پاؤں کیا کہہ رہے ہیں جلا ہو ہا ہے تو مج کیا کہہ رہے ہیں تو آپ نے دس کمنٹ کر دیا ہیں اور آپ کے بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئیے بہرحال بھئی خواب وغیرہ کے جو بھی تعبیر ہے وہ براہ کرم یہاں نہ پوچھا کریں خواب وغیرہ کے تعبیر کے لئے آپ بعد میں رابطہ کیجئے کسی ماہر آدمی سے کیونکہ یہاں پر یہ تو مختصر سوال جواب ہوتا ہے آپ اتنی لمبی لمبی خواب کی تعبیر لکھیں گے پھر آپ خواب لکھیں گے پھر بھولیں گے کہ اس کی تعبیر بتاتے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں مختصر سوال جواب ہوتا ہے تو خواب وغیرہ کی تعبیر تفصیل طلب ہوتی ہے تو اس کے لئے بعد میں پوچھا کیجئے گا عمران شیخ السلام علیکم مفتی صاحب دعا کے درخواست ہے عمران شولاپور جی ٹھیک انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کی تمام حسیب خان مفتی صاحب وضو بنانے کے بعد اگر سابون سے چہرہ دھویا تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پہلے سابون سے چہرہ دھو کر وضو بنائے دونوں طریقے سے آپ کے لئے اجازت ہے اگر آپ نے وضو کر لیا تو بعد میں آپ سابون سے دھو سکتے ہیں یا پہلے سابون سے دھو لیا پھر دونوں طریقے ساب کر سکتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا آپ نے جو پوچھا ہے کہ اگر وضو کے بعد تو سابون لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا نمیرہ اسلام علیکم ناکھن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا جی نہیں ناکھن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں یہ ناکھن کاٹتا ہے اگر خون نکل گیا ہے تو ظاہر ہے پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف ناکھن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا فیارہ مفتی معمور صاحبی نامی چٹھیاں کب اٹھاؤ گے جی انشاءاللہ آجرات میں اصل میں وقت نہیں مللا ہے کئی لوگوں نے بولا بھی ہے کہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا تو وہ جو ایک سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کتنے سال ہو گئے ہیں تو وہ ساری چیزیں تیار ہیں ریڈی ہیں چٹھی وٹی بنا کے سب رکھ لیے ہیں بس اس کو قرآن دازی کر کے بتانا ہے کہ کس کے نام پر یہ انام نکلا ہے تو امید انشاءاللہ بھی پروگرام سے فارغ ہو کر کے تو وہ چٹھیاں بھی اس کی بھی ویڈیو بنا لی جاتی ہے اور پھر انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی تو کل انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی بس فرصت نہیں مل لیتی کام کارڈ اتنے ہیں اور آنے والے ہفتے تو اور زیادہ کچھ کام کارڈ ہو جائیں گے تو اس لیے اور میرے والدین بھی آ رہے ہیں گاؤں سے وطن سے ممبئی کے اندر ملنے کے لیے ملاقات کے لیے تو اب ان کی خدمت ان کی دیکھ بھال تو ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی بے رہا ہل کل تک انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی نامی ویڈیو کے کس کے نام کا قرآن دازہ نکلا ہے بس وہی ہے کہ فرصت کم مل رہی ہے اس وجہ سے چیزیں تھوڑے آگے پیشے ہو جا رہی ہیں آگے چلیے شاکر خان کہہ رہے ہیں آپ کتنے بجے تک لائب رہو گے جی سمجھے بھی کتنا ہوا ہے تقریباً پونہ گھنٹہ ہو رہی ہے ہمارا جو لائب سوال جو آپ پروگرام ہیں یہ تقریباً ایک گھنٹہ چلتا ہے تو سترہ منٹ ہمارے پروگرام کو ہو گئی ہے تو تقریباً اور پونہ گھنٹہ ہمارے پروگرام رہے گا تو اس بیچ میں یہ ہے اگر آپ کو کچھ کام کاج ہے کوئی اور چیز آپ کے ضرورت ہے تو آپ اس کو پورا کر لیں پھر آ جائیں ہم تو پونہ گھنٹہ یہی بیٹھیں سکرین ٹچ نہیں دینا چاہیے بشیر بھائی کہہ رہے ہیں سکرین ٹچ نہیں دینا چاہیے دیکھیں موبائل اس کے اندر فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں موبائل کے فائدہ اور نقصانات میں نے تفصیلی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پر بات ہوئی ہے کہ آپ کے استعمال کے اوپر ہے جو بندہ استعمال کرنے والا ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا تو موبائل فون چاہے سادہ ہو چاہے ٹچ سکرین ہو تو اس کے استعمال کے اوپر بات ہے کہ کون اس کو کیسے استعمال کردہ ہے جو نیکیوں میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اچھا ہے اور جو برائیوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے برا ہے تو وہ آپ اپنی سیچویشن دیکھ لیں اپنی حالات دیکھ لیں کہ جو سامنے والا کس طرح اس کے استعمال کر سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ نہیں دینا چاہیے وہ نہیں دینا چاہیے وہ تو اس کے اوپر بات چیتے کے کس آدمی کے کسی عادت ہے کفر کا خلاصہ بھئی شرک اور کفر ایک ہی بات ہے کفر کرنا شرک کرنا ایک ہی بات ہے میں شرک کا خلاصہ کفر کا خلاصہ پہلے بتا چکا ہوں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا کسی اور کو بھی اللہ کے جو صفتیں ہیں خاص صفتیں ہیں ان میں کسی دوسرے کا اقرار کرنا یہ کیا ہوتا ہے کفر کے لڑتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور خاص چیز ہے تو پھر اس کے تعلق سے وضاحت معلوم کیجئے کہ یہ چیز ہے پوچھنا شایدتا ہوں اس کا تعلق ہے عمران شیخ آج میں نے قاری صاحب کی قرار سنی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی پلیز ان سے بھی کہیں کہ میرے لئے بھی دعا کریں جی انشاءاللہ ضرور ضرور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ ضرور ان سے بھی کہہ دوں گا آپ کے حق میں قلیم علی کہہ رہے ہیں محضرت موسیٰ کے تعلق سے سوال پوچھا اس کا نتیجہ کب نکلے گا دیکھیں ہمارے تقریباً 75000 سسکرائبر ہونے والے 75000 اور ہم نے ویڈیو کے بارے میں کہا تھا کہ جب اس پر صرف 5000 زیادہ نہیں 75000 میں سے 5000 لوگ جب اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے یعنی اس پر ویو ہو جائیں گے تم اس کے نام کیوں قرآن دازے کر لیں گے کبھی کبھی سوچ کے تاجب ہوتا ہے کہ یار ویڈیو پہ اتنے کم ویو کیوں آ رہے ہیں 75000 سسکرائبر میں سے ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی 500-600 500-600 بلے تو اس کا ایک پرسینٹ بھی نہیں ہے ایک پرسینٹ بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اتنے سسکرائبر میں سے ایک پرسینٹ لوگوں نے بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس لئے وہ قید لگائی تھی کہ میں جب پانچ ہزار ویو ویڈیو پہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا قرآن دازی نکال دی جائے گی تو آج بھی ہم اپنی شرط پر قائم ہیں پانچ ہزار ویو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا انام نکال دیا جائے گا جس کے بنام پر ہے تو جو جو بھی ویڈیو ہے ایک اور ویڈیو ہے میں اسی لئے نہیں اس کو ڈالا ہوں اس پر تو پانچ سو روپے کے انام ایک بندے ہو اپلوڈ نہیں کیے اب تک کے بنا کر کے رکھی ہوئی ہے ایک سوال کا جواب اور اس کا بھی بھئی ہے پانچ ہزار ویو ہو جائیں گے تو پانسو روپے تین بندوں کو ملیں گے تین بندوں کو پانسو روپے یعنی پندرہ سو روپے کا وہی نام ہے لیکن تاجویہ ہوتا ہے کہ ہر لوگ دیکھتے کیوں نہیں ہیں کام کی چیزیں ہوتی ہیں مسئلہ مسائل دن سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں اتنے سسکرائبر ہیں ماشاءاللہ لیکن پھر بھی دیکھتے نہیں ہیں خیر بہرحال وہ تو لوگوں کے اپنی اپنی انٹرسٹ کی بات ہے کہ انہیں کس چیز میں کتنا انٹرسٹ ہے کتنی دلچسپی ہے تو جس کو جتنی دلچسپی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے اتنا جی ٹھیک ہے شاکر بھئی کہ اگر میں مفتی بننا چاہتا ہوں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کیا مفتی بننے کی میری عمر تیس سال ہے اس طرف دعاوں سے مفتی نہیں بنتے اس کے لئے پڑھائی کرنی پڑتی ہے تو آپ کسی مدل سے میں جائیں وہاں جا کر کے ایڈیمیشن لیں داخلہ لیں اور جو عالم کورس کی پڑھائی ہے وہ مکمل کریں پھر مفتی کے پڑھائی کریں تو انشاءاللہ بن جائیں گے اور اگر آپ سوچے کوئی ایسی دعا ہو جس سے مفتی بن جائیں تو وہ ایسی دعا نہیں ہیں کچھ چیزیں ہیں صرف دعاوں سے ہل نہیں ہوتی ان کے لئے محنت کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ مفتی بننا چاہتے ہیں تو پھر جو ذابطہ ہے اس کا جو اصول ہے جو اس کی پڑھائی ہے وہ آپ کو کرنی پڑھائی گی جیسے کہ کوئی دنیا میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا بگر ڈاکٹر کی پڑھائی گے وقین نہیں بن سکتا بگر وقالت کی پڑھائی گے تو ایسے ہی عالم اور مفتی بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو دعا کریں لیکن ساتھ ساتھ میں مدد سے میں داخلہ لے کر کے وہ پڑھائی مکمل کریں تب جا کر کے آپ بنیں گے ٹھیک ہے فری کال کرنے کو کہہ رہی ہے فری کال کرنے کو کہہ رہی ہے شوزین خان کی رہا دس محرم کے روزے کی نیت کیسے کرے مفتی صاحب جی ہاں آپ نے بالگل صحیح سوال کیا ہے محرم کے حوالے سے جی دیکھیں رمضان ہوتا ہے تو ہم اس میں نیت کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے رکھنے کی نیت کرتا ہوں اور محرم کا روزہ ہے تو صرف دل میں اتنی نیت کرنا کافی ہے کہ دس محرم کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بھی ہے تو بڑے آسانے بس اتنا ہی کریں گے نوائی تو ان ارسوما للمحرم کہ میں محرم کے روزے کی نیت کرتا ہوں ٹھیک ہے یا کرتی ہوں تو محرم کا نفل روزہ یاد رکھی یہ روزہ کیا ہے نفل ہے تو محرم کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے الگ سے کچھ اور اس میں ایڈیشن کرنے کی یا کچھ اور اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس دل میں اتنا آدمی کر لے کہ ہاں میں محرم کا روزہ لکھ رہا ہوں بس کافی ہے مفتی صاحب ہمارے لئے دعا کیجئے جی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام جائز سمنہ کو پورا فرمائے نئے خواہشات کو پورا فرمائے ہیما خاتور السلام علیکم مفتی صاحب جو علیکم صلی اللہ میں ہر بات بھول جاتی ہوں اور دوسری رات میں نیند کھل جاتی ہے پھر نیند نہیں آتی ہے کیا کریں جہاں تک بھولنے کی اس کا تعلق ہے بیماری کا یا مرض کا تو اس کے لئے آپ ایک دعا پڑھ لیں سنو قریو کا فلا تنسا سنو قریو کا فلا تنسا یہ تیس پر پارے کے اندر ہے اور ایک ویڈیو بھی اس کے پر میں نے بنای ہوئی ہے بھولا کٹ ازرات کے لئے دعا جن کو بھولنے کی بیماری ہے ان کے لئے تو یہ سنو قریو کا فلا تنسا ہر فرض نماز کے بعد گرہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے جو یہ بیماری ہے آپ کی بھولنے والی اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا رہ گئی بات نیند کے کھل جانے کی تو لگتا ہے شاید آپ دن میں سوتے ہیں تو دن میں سونا بند کر دیجئے تاکہ رات میں نیند اتمنان سے آ جائے تو رات سونے کے لئے بنائی ہے اگر آدمی رات میں ہی سوئے گا تو دن بر کے کاموں کی تھکن وغیرہ ایسی ہوتی ہے کہ رات میں وہ کہاں پڑا ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور جس بندہ کا معمول ہے کہ صبح میں دیر تک ملک دیر گئے اٹھے گا دس بجے گیارہ بجے سو کر کے اٹھے ہیں بارہ بجے سو کر کے اٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر رات میں نیند کہاں سے آئے گی اے تو زہر کے بعد سو گئے ہیں ایک دو گھنٹے کے لئے تو پھر رات میں اتنی جلدی نیند کہاں سے آئے گی تو اس لئے بہتر ہے کہ صرف رات کے وقت کو ہی خاص کر سونے کے لئے بنایا جائے دن میں یا کسی اور وقت میں نہ سویا جائے تو انشاءاللہ نیند آپ کو اچھی آئے گی ساتھ ساتھ میں ایک علیہ کے معوزتین خلاص برعب الفلق خلاص برعب الناس اور سونے کی دعا اور آیت القرصے بغیرہ یہ چیزیں پڑھ کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی اس میں نافع ہوں گی اور نیند نہیں کھلے گی ایم ڈی اپر وقت گرہ مفتی صاحب محرم کے روجے کی کیا فضیلت ہے جی محرم کے روزے کے فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی سیام یوم عاشورہ کہ عاشورہ کے روزے رکھنے کی فضیلت یا اس کی برکت سے احتسبو علی اللہ این یکفر سنت اللہ قبلہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس ایک روزے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی بدورت معاف فرما دیتے ہیں یہ ہے عاشورہ یعنی دس محرم کے روزہ رکھنے کی فضیلت لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھا جائے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک دن کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ نو دس یعنی دو روزے نو اور دس کا اور یا تو دس اور گیارہ کا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ بھی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے مشابہت سے بچنے کے لئے ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے حضور نے فرمایا تھا کہ صرف دس کا نہ رکھا جائے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ یا تو نو دس کا رکھیں گے یا دس اور گیارہ کا رکھیں گے لیکن آج کے زمانے مولمائی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہودی اب اس دن کا روزہ نہیں رکھتے یہودی اب اس دن کا روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ صرف ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ بھی کافی ہے صرف دس محرم کا رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے نو کا رکھنا ساتھ میں یا گیارہ کا رکھنا ساتھ میں یہ کوئی ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے بلکہ صرف ایک روزہ رکھ لینا بھی کافی ہے البتہ بہتر یہی ہے اور اگر سب سے بہتر کہ آپ بات چیت کریں تو میرے اپنے نکتہ نظر کے اعتبار سے تین روزہ رکھ لیے جائیں نو دس اور گیارہ تاکہ تین روزہ رکھنے کے فضلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے اور کسی سے کوئی مشابہت وغیرہ بھی دور دور تک نہ پائی جائے تو تین روزہ رکھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے ورنہ دو رکھ لیں ورنہ تو ایک رکھ لیں تو یہ بھی آپ کے لئے کافی ہو جائے گا شاکر کہہ رہے ہیں مجھے سے سپنے میں کیسے ساتھی نہیں پھر آپ سپنے کی بات لے کے آگئے بھئی شاکر بھئی سپنے کی باتیں بعد میں کر لیجئے گا فی الحال یہاں سپنے کی بات چیت نہ کریں سپنے کی باتیں آپ بعد میں پوچھے گا جو بھی آپ کو پوچھنا ہے جی رہنمائے امت السلام علیکم مفتی صاحب آپ کا مشغلہ کیا ہے آپ نے افتاہ کہاں سے کی ہے آپ کا لائے پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں اللہ پاک آپ کے چینل کو بے حد قبول فرمائے اور نظربت سے بچائے جی بہتر ہے کہ ایک ہمارا مفتی اے ام قاسمی مفتی امیر مواویہ کے ساتھ میں ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا تو ہمارے چینل پہ بھی وہ اپلوڈ ہے اور ان کے چینل پہ بھی ہے تو وہاں ساری تفصیلات ہیں کہ ہماری ہی ذات کے تعلق سے اس میں گفتگ ہوتی مختصرا میں آپ سے ارز کر دوں میرا تعلق ویسے تو بزرگوں کے شہر سہارنپور سے ہے سہارنپور کے قریب میں گاؤں ہیں آزمپورا وہاں سے میرا تعلق ہے میری جائے پیدائش میں ہی ہیں اور میں نے عالم کورس جو کیا وہ مزارلوم جدید سے کیا پھر دارلوم میں ایک سال میں نے فراغت کی اور پھر افتہ میں نے مزارلوم مقف سے کیا ہے تو عالم کورس اور مفتی کورس میرا مزارلوم سے ہے جدید سے اور قدیم سے اور اس کے علاوہ ابھی کا جو میرا مشغلہ ہے وہ فی الوقت میں ممبئی میں ہوں یہاں پر مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور دارلوم افتہ کے خدمات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنا یہ یوٹیوب وغیرہ کے جو مصروفیات ہیں یہ بھی میرا چلتا رہتا ہے تو یہ مختصرن ہے میرا ٹھیک ہے باقی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے حیما خاتون کے رہے مفتی صاحب آپ کب کب لائو آتے ہیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے جی ہمارا پروگرام یہ لائو پروگرام صرف سنڈے کے دن لیتا ہے اتوار کے دن صرف اتوار کے دن ہفتے میں ایک دن ہر ہفتے ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن لیتا ہے ابھی اس کا پروگرام چلنا یہ عشاء کے بعد ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے عشاء کے بعد میں کل کو یعنی کچھ وقت کے بعد میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں اگر زیادہ وقت ملا تقریباً ایک سوہ گھنٹہ تو پھر انشاءاللہ اس کا وقت چین کر دیں گے اور آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا کہ اگلے ہفتے پروگرام ہمارا مغرب کے بعد ہوگا جب بھی بدلنا ہوگا تب ابھی تو عشاء کے بعد ہی چلنا ہے ٹھیک ہے ہم اپنے کمیونٹی ٹیپ میں ہمارے چینل پر کمیونٹی ٹیپ میں ہم دوپہر میں یا رات میں ایک دن پہلے ہی اس کا جو تھمنے لے تھمنے لگا دیتے ہیں ساتھ میں ٹائم بھی وہاں لکھ دیتے ہیں تحریر میں اور ایمیج پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ہفتے پروگرام ساڑھے نو بجے ہوگا یا مغرب کے بعد ہوگا تو آپ وہ ایک بار چیک کر لیا کیجئے اتوار کو کسی بھی یعنی دن میں کسی بھی ٹائم مغرب سے پہلے پہلے تو اس میں آپ کو ٹائم معلوم پڑ جائے گا کہ بھئی اتوار کے دن کون سے ٹائم پر ہونے والا ہے ٹھیک ہے اچھا حاشم بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اور میں جوگشوری میں رہتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ جوگشوری میں کہا رہتے ہیں اگر ممکن ہو تو جی میں جوگشوری میں رہتا ہوں ادھر امروت نگر میں ویشالی نگر امروت نگر اگر آپ نے ایری کا نام سنا ہو ویسے مشہور ایریہ ہے تو جب آپ جوگشوری میں رہتے ہیں تو جانتے ہوں گے ویشالی میں بڑی مارکیٹ لگتی ہے کپڑے بغیرہ خاص کر سنڈے کے دن میں تو اگر جو ہے آپ کا ارادہ ہو ملاقات کرنے کا کبھی تو آپ فون کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں امروت نگر میں رہتا ہوں جی اور کیا ہے بشیر بھائی کیا کرے مفتی صاحب آپ نے تو میرا پچھلے ہفتے والا ویڈیو الگ بنا دیا تو کوئی گھر والے دیکھ لیں گے تو کیا کریں وہ صرف بھئی میں نے آپ ہی کے لیے نہیں اپلوڈ گیا میں دیکھیں کوئی سوال جو بڑا اہم ہوتا ہے یا اس میں دوسروں کا بھی لوگوں کا فائدہ اگر ہوتا ہے مجھے اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ایسی ہے کہ اس کلپ کو کٹ کر کے اپلوڈ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے تو پھر میں وہ چھوٹی سی کلپ الگ کٹ کر کے ڈال دیتا ہوں ابھی آپ جس مسئلے کی بات کر رہے ہیں کل مجھے ایک اور بندے کا فون آئے ایسی تعلق سے جب بیوی ناراض رہتی ہے پریشان نہیں تی ہے دوسروں کی مثالیں دیتی ہیں کہ ان کو دیکھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے کرتے ہیں وہاں گھمانے لے کے جاتے ہیں یا گھمانے لے کے جاتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو میرے ذہن میں آپی کے بات آگئے تو پھر آج میں نے یہ الگ سے کلپ کٹنگ کروا کے یہ الگ سے کلپ اور پھر یہ اپلوڈ میں نے اسی لئے کی ہے کہ جو جو بھی لوگ اس طرح کی پریشانیوں کے اندر مقتلع ہیں جس کے ساتھ بھی ایسے مسئلے چل رہے ہیں تو وہ اس کی لپ سے فائدہ اٹھا سکے تو یہ صرف آپ ہی کے لئے آپ ہی کی وجہ سے نہیں کی ہے اور بہرحال اگر کوئی دیکھ لے گا تو اصلاح ہی والی باتیں ہیں اس کے اندر کوئی ویسی بات تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس میں تو اصلاح کی باتیں ہیں سارے اگر آپ کے گھر والے سنیں تو ان کی بھی صلاح ہو جائے گی صحیح بات ان کو پتا چلے گی کوئی اور دیکھے گا تو اس کی بھی صلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں فکر نہ کریں اچھا تمریز اشرف قاسمی کہہ رہے ہیں صدی نماز میں اگر اپنی آواز نہ سنائی دے تو کیا حکم ہے جی صدی نماز میں اقراط کی جو علماء نے تعریف کی ہے اس میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ یا تو اتنی زور سے پڑے کہ خود کو سنائی دے اگر اتنی زور سے نہ ہو تو اتنا کم از کم کافی ہے کہ ہونٹ حرکت کریں ہونٹوں کو حرکت کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم پڑے کہ بندہ قرارت کر رہا ہے تو آواز سنائی نہ دے مگر ہونٹ حرکت کر رہے ہیں تو کافی ہے نماز ہو جائے گی لیکن اگر کسی کے ہونٹ بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں بلکہ مو بند کر کے چک کھڑا ہوا ہے ہونٹ سل کر کے کہتے ہیں نا گونگے کا گڑھ کھا کے چپ چاپ کھڑا ہوا ہے دل ہی دل میں قرارت کر رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی پھر نماز نہیں ہوگی تو یا تو اتنی زور سے پڑے کہ خود کو سنائی دے یا تو پھر ہونٹ حرکت کریں تو اگر ہونٹ حرکت کریں گے تو بھی نماز ہو جائے گی صوفیان فیضی السلام علیکم جیوالیکم سلام شاکر بھئی کہہ رہا ہے آپ کا موبائل نمبر دے دو میرا موبائل نمبر چینل میں ایباوٹ میں جائیے ہمارے چینل میں جہاں ویڈیو اور کمیونٹی اور کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو لاشٹ میں ایک ایباوٹ کا آپشن آتا ہے ایباوٹ پر ٹچ کیجئے نیچے ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا جی راجہ بابو گیرہے میں ایک دکان سے کوئی ادار سامان لیا اور دوبارہ دکان والے سے ملاقات نہیں ہو سکا آپ نے جن سے لیا ہے ان کو جا کر کے بھلے ہی آپ کو دس کلومیٹر دور کیوں نہ جانا پڑے خرچہ کر کے بھلے ہی آپ کو وہاں کیوں نہ جانا پڑے لیکن اس کا حق ہے جن سے آپ نے لیا ہے جب تک کہ وہ ادا نہیں کریں گے صدقے سے کام نہیں چلے گا تو اس کو جا کر کے آپ دیں اور اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو جو اس کی جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے جو وارثی نے ان کو جا کر کے دیں کہ یہ میری طرف ان کا پیسہ تھا یہ آپ لے لیں ہاں اگر مسئلہ ایسا ہے کہ بھئی آپ نے کسی سے کوئی سامان لیا پھر وہ بندہ غائب ہو گئے اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں بہت ڈھنڈا بہت تلاش کیا مثال کے طور پر کل یہاں دکان تھی پرسوں کو وہ دکان اٹھا گیا یہاں سے چلا گیا اور اب اس کہا تھا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ہے کہاں کہاں نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ ہے کہاں ہے بھی کہ نہیں مر گیا جی رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے بلکل بھی اس کا ایڈرس وگرہ کچھ معلوم بھی نہیں ہے پھر آپ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں لیکن اگر پتہ ہے فلا بندہ وہاں ہے اتنی دوری پہ ہے اتنی دوری پہ ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس سے رابطہ کریں اور آج کل تو ڈیجٹل زمانہ ہے آپ فون پہ کر سکتے ہیں پیٹی ایم کر سکتے ہیں اور بہت سارے دوسرے ذرائع ہیں رقم ادا کرنے کی تو ایتا آپ خود جائیں یا تو کسی اور ذریعے سے جب تک کہ وہ رقم مستقل نہیں پہنچا دیں گے تب تک کہ وہ ادا نہیں ہوگی صدقہ کر دیا ہے وہ صدقہ یہ منا جائے گا وہ ادا نہیں ہوگی آگے چلیے انام الہسن کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کو ڈیلی کیا کہہ رہے ہیں وجس کا کام پر لگاتے ہو اور اسے پیسے تیہ کر لیتے ہیں باقی خود کھاتے ہیں تو کہہ جائز ہے کسی شخص کو ڈیلی وجس کہہ رہے ہیں کہ وجس کا کام کہہ رہے ہیں وجس لیکن میں سمجھتا نہیں پا رہا ہوں کہ آپ نے وجس لکھا وجس کیا لکھا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی بندے کو کہیں پر لگایا اور جو اصل مالک ہے اس سے آپ نے کوئی اور رقم تے کی اور جس بندے کو کام پہ لگایا اس سے الگ رقم تے کی مالک سے الگ رقم اور جس بندے کو کام پہ لگایا اس سے الگ رقم تو یہاں پر یہ جو آپ کی کمیشن جو دلالی ہے یہ لی دی جا سکتی ہے آپ بندے سے اس سے بات کریں بھائی تجھے یہ کام کرنا ہے اور تجھے کو اتنا روپیہ دوں گا اب تمہیں اس سے مطلب نہیں کہ میں آگے والے سے کتنا لے رہا ہوں کتنا نہیں لے رہا ہوں تو اگر یہ شکل ہے تو پھر اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے شاید آپ یہ پوچھنا شاہ رہے تھے شاکر خان کہہ رہے ہیں اللہ کے البا کسی کی قسم کھانا ہے اللہ کے البا کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے البا کسی کی قسم کھانا کیا کہہ رہے ہیں بھائی شاکر بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنی عملہ درست کر لیجئے آپ اپنی عملہ درست کر لیجئے لکھنے والے کے پاس کسی کے پاس بیٹھ کر گئے اپنی عملہ درست کر لیجئے نہیں تو آپ کے سوال پڑھتے پڑھتے میری جو ہے نا عملہ خراب ہو جائے گی ایم ڈی بھوکر کہہ رہے ہیں مفید صاحب مرد کتنا بڑا بال لگ سکتا ہے جی مرد یہ ہے وہ کاندھوں تک کے رکھے جا سکتے ہیں نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طرح بال لکھنا ثابت ہے نمبر ایک کاندھوں تک نمبر دو کاندھوں تک اور نمبر تین کان اور کندے کے بیچ میں یعنی یہاں تک کے تو یہ تین طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان تینوں طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں کندھوں سے نیچے جو پیچھے کمر تک چلے جائیں پھر وہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی اور اس طریقے سے بال لکھنا جائز نہیں ہے تو اتنے لمبے بال لکھنا کہ عورتوں سے مشابہت ہونے لگے تو حرام ہے شوڑڈر تک کانوں تک کے دونوں کے بیچ میں ان تینوں طریقوں میں سے آپ کسی بھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں پاپا پٹیل کہہ رہے ہیں تالیبان کا موقع کہا ہے تالیبان کا موقع کیا ہے موقع کہہ رہے ہیں موقع کرہے ہیں کہاں کہہ رہے ہیں بررال خبروں میں ان کے تعلق سے تو آج آپ پڑھی رہے ہیں اور شوشل میڈیا پر واتس اپ فیس بک وغیرہ پر ان کے تعلق سے ساری باتیں آ رہی ہیں اور اخبارات نیوز وغیرہ میں ساری باتیں آ رہی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں ان کے تعلق سے ساری باتیں آپ کو معلوم پڑھ جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں سفیان فیضی مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسے مسلح مسجد کے سہن میں بچھاتے ہیں تو مسلح محراب کے سامنے ہونا ضروری ہے کیا دیکھیں اس چلسلے میں بہتر یہ ہے کہ امام صف کے بیچ میں کھڑا ہو تو جو صف لگتی ہے مختدی حضرات کی تو امام کو اس کے بیچ میں کھڑا ہونا شاہی ہے اور بیچ میں کھڑا ہونے کے لیے ہی محراب بنائی جاتی ہے تاکہ معلوم رہے کہ یہاں مسجد کا بیچ ہے اسی نسبت سے محراب بنائی جاتی ہے ورنہ محراب بنانے کا کوئی الگ سے مقصد نہیں ہے تو محراب اسی لئے بنائی جاتی ہے کہ مسجد کے وست میں درمیان میں معلوم رہے کہ یہاں مسجد کا بیچ ہے تو ایسے ہی ظاہر سے بات ہے کہ مسجد کے بیچ میں آپ جو ہے سف بچھائیں گے مسلح لگائیں گے تو وہ اٹومیٹک محراب کے سامنے ہی آ جائے گا لیکن اگر آگر پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر ہے کہ بس سف کے بیچ میں امام صاحب وہ کھڑا ہونا چاہیے شاکر بھائی کہہ رہے ہیں بینہ بسم اللہ کسی نے فش کاٹی اس کو کھانا صحیح ہے یا نہیں کاروبار کرا اس وقت بھی نہیں پڑی یہ کہ اگر گربالی گربالی نہیں ہوتا بھائی گربالی ہوتا ہے گربالی نے کانا کانا نہیں ہوتا کھانا ہوتا ہے بھائی بنایا اس نے بھی نہیں پڑھی تو کانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کانا نہیں ہوتا بھائی کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں تو کئے کے بعد ایش لگا لیجئے دیکھیں جو مچھلی ہے تو مچھلی کو زبا کرنے کے لئے بسم اللہ والے حکام نہیں ہے مچھلی کو نہ تو شریح طریقے سے زبا کیا جاتا ہے اس کا کوئی شریح طریقہ نہیں ہے جیسے جانور کو زبا کرنے کے لئے شریح طریقہ ہے بسم اللہ پڑھے تین نگے کٹنی چاہیے ایسا بیسا تو مشلی کے اندر وہ حکام نہیں ہیں مشلی کے اندر وہ حکام نہیں ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر ہیں تو اگر اس کو کاٹتے وقت بھی نہیں پڑی بناتے وقت بھی نہیں پڑی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے مشلی کیا ہوگی آپ کے لئے حلال ہوگی اور کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹا بچہ نمازی کے آگے سے گزرے تو کیا حکم میں تبرز اشرف قاسمی کہہ رہے ہیں چھوٹا بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے گزرنے کا تو چھوٹا بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے حکام اسلام کا لہٰذا اس کا گزرنا بھی جائز ہے اور اس کا گزرنے سے نماز پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اگر گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یاد رکھئے غلط ہے ایسا نہیں ہے چھوٹا بچہ گزرے یا بڑا گزرے تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ چھوٹا ہے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن بڑا ہے جانبوجھ کر گزرتا ہے تو پھر اس کو گناہ ملے گا رہنمائی امت کے رہے مفتی صاحب ہم بھی ایک چینل بنائے ہیں جس کا مقصد اسلامی تاریخی معلومات اسلام وظائف و پیش آمدہ ضروری مسائل لوگوں تک پہنچانا پر ہم اثر بہت زیادہ مزاک اڑا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھیں کوئی مزاک اڑا ہے تو ان کو اڑانے دیجئے آپ کو اپنا ایک تارگٹ آپ کو لے کر کے چلنا ہے آپ محنت کرتے رہیے جو لوگ آج ہس رہے ہیں وہی کل کو آپ کی تعریفیں کریں گے کل کو آپ کو اپنے پرگرام میں مددو کریں گے آپ کو بلائیں گے اور دوسرے لوگوں کو آپ کی مثالیں دیں گے کبھی وہ فلا بندہ ویسا تھا اس کو دیکھو تو اس لئے کبھی بھی لوگوں کے ہسنے کی پرواہ نہ کریں وہ کسی نے کسی نے ایک چھوٹی سی کلپ بنائی تھی گدھے کی کہ باپ بیٹا گدھے کے اوپر بیٹھ کر گے جا رہے تھے تو لوگ ہسنے لگے کہ دیکھو کتنا بےوقوف آدمی ہے گدھے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اب اس نے کیا کیا کہ باپ نیچے اتر گیا اور بیٹا جو ہے گدھے پہ سوار ہو گیا تھوڑے آگے چلے کچھ لوگوں نے وہاں مزاق بنایا دیکھو کہ ایسا بے غیرت بیٹا ہے اور اپنے باپ کی بیزتی کرا رہا ہے کہ خود تو مزے سے گدھے پہ بیٹھا ہے باپ کو پیدل چلا رہا ہے انہوں نے پھر اس کا الٹا کیا کہ باپ بیٹھ گیا بیٹا پیدل چلنے لگا لوگوں نے پھر مزاق اڑایا کہ دیکھو کیسا بتتمیز بچہ ہے جو ہے خود تو پر بیٹھا ہے باپ کو نیچے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جتنی بھی سیچویشن بدلی لوگ اعتراض ہی کرتے رہے یہاں تک کے نتجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کیا گیا کہ گدھے کو اس کے پیر باندھ کر کے دونوں نے اپنے کندھے پہ لاد لیا لوگ پھر ہسنے لگے دیکھو کیسے بیوقوف آدمی ہے کہ سواری کے موجود ہوتے ہوئے بھی خود پیدل چل رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یاد رکھئے ہماری زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اگر آپ بھی یہ سوچنے لگے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر آپ کیا سوچیں گے تو اس لئے لوگوں کے سوچنے کی ان کے بولنے کی ہن سے مزاق اڑھانے کے بلکل پروانہ کریں آپ کا جو مقصد ہے اس کی طرف لگے رہے ہیں محنت کرتے رہے ہیں ایک دن وہی آئے گا کہ جو لوگ ہنس رہے تھے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اس لئے ایسے لوگوں کی پروانہ کریں اپنے کام کے اندر لگے رہیں انشاءاللہ کامیابی محنت کرنے والوں کو ملتی ہے نکموں کی زندگی تو دوسروں کی عیب نکالنے میں گزر جاتی ہے سمجھ رہے ہیں بات تو اس لئے اپنے کام کے اندر لگے رہے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتے رہے ہیں اور بس یہ ہے کہ اچھے عمل کرتے رہے ہیں بس صحیح کام کرتے رہے ہیں اور اپنے اس کے اوپر لگے رہے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا مفتی سید احمد قاسمی اوفیشل شکریہ چینل پر آنے کے لئے کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ارز ہے کہ نو مسلم اولاد کے لئے ان کے والدین غیر مسلم کے انتقال کے بعد ان کی جائدات پر حق دعوے کی گنجائش ہے یا نہیں دیکھیں غیر مسلم غیر مسلم کی میراس میں مسلمان وارث ہوگا یا نہیں یہ علماء کے درمیان مختلفی مسئلہ ہے غیر مسلم مسلم کا وارث نہیں ہوگا یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہوگا علماء کا اتفاق ہے لیکن مسلمان غیر مسلم کا وارث ہوگا یا نہیں یہ مسئلہ مختلفی ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں اس کو وارث قرار دیا جائے گا جمہور کی رائے یہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے جمہور کی رائے یہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وارث ہوگا تو اس لئے آپ نے جو کہا ہے کہ حق دعویٰ گنجائش ہے یا نہیں تو جہاں تک میری معلومات ہے تو دعویٰ کی گنجائش ہونی شاہی ہے اسلامی نقطہ نظر سے چونکہ علماء کا یہ قول بھی ہے باقی اگر اور مزید آپ کو دلائل کے ساتھ میں جاننا ہے تو بعد میں مجھے میسید چھوڑ دی جائے گا انشاءاللہ اس انسلے میں جو بھی دلائل یا فتاوہ ہوں گے انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا آپ کو ارسال کر دوں گا شاکر کہا گرے میرا مطلب تا اللہ کے علابہ کسی کی قسم کھانا آپ کا مطلب تا نہیں ہوتا وہی تا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اگرچہ حدیث میں منع کیا گیا کہ جو قسم کھانا چاہے فل یحلف باللہ تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قسم کھائے تو غیر اللہ کے قسم کھانے کی علامہ نے ادازت نہیں دی ہے اگر قسم کھانا ہی چاہتا ہے تو اللہ کے قسم کھائے لیکن نبی کی قسم کھانا یعنی حضور کے قسم کھانا قرآن کے قسم کھانا اور کعبے کے قسم کھانا یہ تین چیزیں ایسی ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کی قسم کھالے تو وہ قسم بھی معتبر مانی جائے گی اور اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اگرچہ نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر ان کی قسم کھالے کوئی کہے مجھے کعبے کی قسم قرآن کی قسم اور ایسی حضور کے قسم تو یہ قسم مان لی جاتی ہے کوئی کہہ مجھے میرے ماں باپ کی قسم فلا بندے کی قسم تیرے سر کی قسم تو یہ قسمیں نہیں مانے جاتے ان کی اعتبار نہیں ہے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ صرف اللہ کے قسم کھائی جائے گلزار شکرین صلی اللہ علیہ وسلم میں بینگلور سے ہوں میں درزی ہوں میں لیڈیز کے کپڑے بناتا ہوں تو کیا میرا کام جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں عورتوں کے کپڑے سلنا تو غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ لڑکیوں کو اپنے یہاں بلا کر کے اور ان کا ناپ وغیرہ لیتے ہیں تو پھر یہ عمل آپ کا جائز ہو جائے گا لیکن اگر کوئی عورت کپڑے دے کر کے جائے کہ یہ میرا کپڑا ہے اور اس ناپ سے آپ دوسرا کپڑا بنا دے تو اس میں تو حرج نہیں ہے اگرچہ بچنا ہی بہتر ہے چونکہ ظاہرے لڑکیوں کے کپڑے سلنا سائز وغیرہ وہ چیز ایسی ہیں جو انسان کے ذہن میں خرافات پیدا کر دیتی ہیں غلط تھوٹ غلط تھنکنگ غلط سوچیں آدمی کے دماغ میں شیطان ڈالتا رہتا ہے ان چیز اگر سے بچنا بہتر ہے لیکن اگر آپ کو غیر محرموں سے ملنا ملاقات کرنا دیکھنا باتچیت کرنا سائز وغیرہ لینا اگر اس کی نوبت نہیں آتی صرف آپ کا کام ہے کہ آپ تک جو کپڑا آیا ہے جو نہ پایا ہے اس کو سل دینا تو اس حد تک اس سے گنجائش نکالی جائے سکتی ہے اگرچہ بچنا کیا ہے بہتر ہے تاریخ خیمت کیا کہہ رہا ہے سلام علیکم مفتی صاحب مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ جو خطبے کے دوران خطبے کا ڈنڈا ہاتھ میں نہ دیں یا مسجد میں خود کا ڈنڈا نہ ہو آپ نے جو خطبے کا جو عصہ جو ہوتا ہے جس کو لے کر لگے پڑھتے ہیں اس کی جو بات کی ہے تو یہ کوئی واجبی چیز نہیں ہے بلکہ مصطحب ہے کبھی رکھ لے کبھی نہ رکھے ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جائیں اور مختلف در جائیں بولے لگتا ہے امام صاحب آت تو کسی بات پر پیٹنے والے ہیں تو جو عصہ ہے اس کا مسئلہ کیا ہے عمر مصطحب میں سے ہے اگر آپ رکھ لیں تو اچھی باتیں نہ رکھیں تو کچھ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ڈنڈا ہاتھ میں نہیں ہوگا تو خطبہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے نماز خطبہ ہو جائے گا تو ہو تو بہتر ہے نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کچھ دینی وظائف السلام علیکم میں محتسم باللہ قاسمی سرور پری کیادس محرم کا روزہ رکھنے سے ایک سالے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو کون سے گناہ ماف ہوتے ہیں جی محتسم بھائی شاید ہمارے وہی درسی ساتھی ہیں جو جامعہ اسلامی ریڈی تاج برا میں ہمارے ساتھ میں تھے اگر وہی ہیں تو خوش آمدید ہمارے چینل کے اوپر آپ کا جو سوال پوچھا ہے آپ نے جی حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے میں نے حدیث تلاوت کی تھی شروع میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عاشور آیندس محرم ان کے روزے کے دن کا روزہ رکھنا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے ایک سالے گناہ ماف فرما دے گا تو ایک سالے گناہ ماف ہو جائیں گے رہی بات ہے کہ صغیرہ ہے یا قبیرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو قبیرہ گناہ ہیں ان کے لئے توبہ شرط ہے جو قبیرہ گناہ ہیں ان کے لئے توبہ استغفار شرط ہے کہ وہ بغیر توبہ استغفار کے ماف نہیں ہوتے اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے جو حدیث میں کہا گیا یہ نماز پڑھیں تو وہ گناہ ماف ہو جائیں گے یہ عمل کریں تو وہ گناہ ماف ہو جائیں گے تو ان سے مراد سغیرہ گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو یہاں جو روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے اور اس کے سواب میں گناہ ماف کرنے کی بات کہی گئی ہے تو اسے بھی سغیرہ گناہ ماف ہوتے ہیں تو اگر آدمی روزہ بھی رکھ لے اور ساتھ میں پکے سچے دن سے توبہ بھی کر لے تو میلے دونوں طرح گناہ ماف ہو جائیں گے کہ روزہ رکھنے سے سغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے اور توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا بھئی آج وقت زیادہ نہیں دے پائیں گے آپ کے پروگرام کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا سا اور دو چاہی منٹ کر کے پروگرام کو پھر میں اختتام پہنچا دیتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ لوگ ابھی سوال نہ کریں اگرچہ زیادہ لوگ ابھی حاضر ہوئے ہیں لیکن کچھ عذر ہے تو اس لئے زیادہ آج ٹائم نہیں دے پائیں گے راجب اب وہ کہہ رہے ہیں کیا ایک روم میں مسلم اور غیر مسلم ساتھ میں رہ سکتے ہیں جی ہاں رہ سکتے ہیں تبلیش رفقہ رہے ہیں محراب کو ترجیح دینا چاہیے یا مسجد کے سہن میں بھی جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی مسجد کے سہن میں بھی جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مسجدی کا حصہ ہے اور اگر مسجد کے اندر شامل نہیں ہے شریح حدود میں تو پھر مسجد میں ہی اندر ہی نماز پڑھنی چاہیے شاگر پہ کہہ راستہ رستہ کرنے جاتے اس بقت لڑکے کو پان کھلانا اس کے ہاتھ پہ پیسہ رکھنا کیسا ہے بھئی یہ سب دنیا کے رسم و رواج ہیں شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں کیا ہے رشتہ کا مطلب یہ ہے معاہدہ کرنا تو دو لوگوں ہوا دو خاندانوں کا پس میں معاہدہ کر لینا ہے ہمیں آپ کے بچے سے نگاہ کرنا ہے ہمیں آپ کے بچے سے نگاہ کرنا ہے بس یہی کیا ہے رشتہ کرنا ہے اس کے علاوہ انگوٹیاں پینانا پان کھلانا یہ سب دنیا کے رسم و رواج ہیں جن سے بچنا چاہیے اچھا اور کیا کہہ رہے ہیں شاگر پہ کا کرتا ہے شادی کے نو مہینے بعد گھر والی کی رسم لگانا وہ بھی سب رسمیں ہی ہیں بھئی شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے بچنا چاہیے راجعبابو کہہ رہے ہیں مجھے ایک کیا کہہ رہے ہیں گلت لگ گیا ہے لیکن میں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر کچھ مہینے بعد گلتی ہو جاتی ہے میں کیا کروں بھئی آپ بس اللہ تعالیٰ سے تو وہ استغفاری کرتے رہیں بار بار گناہ ہوتا ہے تو بار بار معافی مانگتے رہیں جب بھی گناہ ہو جائے جب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے انشاءاللہ آپ جتنے بھی گناہ کریں گے اگر معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہے گا تو اس لئے گناہوں کے بعد معافی ضرور مانگتے رہیں حدیث میں فرمایا گیا کہ جو گناہوں سے معافی مانگ لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اس لئے جب بھی گناہ کریں اس کے بعد پھر فوراں توبہ کر دیں کوشش کریں کہ آپ اپنی توبہ کے اوپر پکے سچے دل سے قائم رہیں صدق دل سے قائم رہیں تو زیادہ اچھا ہے کیا کہ رہے ایف کے ڈی فہیم الدین السلام علیکم علیکم السلام شاگر بھائی کہا اگر مفتی صاحب آپ ہی کے سوال ہیں بھئی آج تو زیادہ شاگر بھائی آپ ہی کے سوال ہیں تو ذرا اپنے سوالات کو اسٹوپ کر لیں بہت سارے دوسری حضرات بھی ہیں تاکہ ان کے سوالوں کے بھی میں جواب دے دوں مفتی صاحب مفتی کے لیے داخلہ لینے کا کوئی عمر مکمل جی نہیں ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ ہی جائزت بننا کو پورا فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے شاگر کیا کہہ رہے ہیں مولانا آمیر کو جانتے ہیں راجستان کے کرولہ میں رہتے ہیں جی پتا نہیں کبھی چہرہ دیکھ کر کے پہچان سکتا ہوں عبدالوحید کہنا سلام علیکم مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بیٹا اگر ماں باپ کو خرچہ نہیں دیتا باپ وسیعت کر کے جائے کہ وراثت میں اس کو کوئی حصہ نہیں دی رہا تو دینا ضروری ہے دیکھیں وسیعت کے اعتبار نہیں ہے اگر کوئی باپ اپنی وسیعت میں لکھ جائے کہ میرے بیٹے کو میراث میں سے حصہ نہیں دینا تو اس کی وسیعت کے اعتبار نہیں ہوگا ہاں وہ یہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو کہ اپنی زندگی میں تمام جائداد بانٹ دے دوسری اولاد میں اس کو نہ دے اگر وہ چاہے تو زندگی میں کر سکتا ہے لیکن وسیعت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وسیعت میں ہر اولاد کو ملنا ضروری ہے بھلے ہی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو مارتی کیوں نہ ہو بھلے ہی اپنے ماں باپ کو مارے گالی دے کچھ بھی کرے کتنی بھی نہ فرمان کیوں نہ ہو لیکن مرنے کے بعد میں اس کی وراثت میں اس کا حصہ لگے گا یہ قرآن و سنت قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے تو اس لئے حصہ تو ملنا ہی ملنا ہے وسیعت کا اعتبار نہیں ہوگا اگر وہ چاہتا ہے اس کو نہ دوں تو زندگی میں سارا مال دوسرے اولاد میں تقسیم کر دے تب تو ٹھیک ہے لیکن وسیعت نہیں مانی جائے گی اس کو بہرحال ملے گا نمیرہ مفتی صاحب محرم کے کتنے روزے رکھنے چاہیے محرم کے تو کتنے بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رمضان کے بعد دوسرے مہینے میں اگر روزہ رکھنا افضل ہے تو وہ محرم کے مہینے کے ہیں تو محرم میں آپ جتنے چاہیں روزے رکھے جا سکتے ہیں پورے مہینے کی بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں دس دن پندرہ دن جتنے بھی دن کے چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اگر بات کریں تو پھر آپ بہتر ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھیں اور نو دس کا رکھیں تو بھی اچھا ہے نو دس گیارہ گا تین روزے رکھیں تو بھی اچھا ہے تو آپ کی مرضی کے اوپر بات ہے جتنے چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور افضل لوزہ وہ دس محرم کا ہے تو وہ تو رکھی لیجئے گا اے ڈی پی اسلام علیکم مالکم السلام جی فہیم بھائی کیا کریں اور کیسے ہو جی میرا نام فہیم الدین نرجستان سے ایک مسلم معلوم کرنا ہے میں یوٹیوب چلا تھا تو یوٹیوب سے پیسے لینے کیسے ہیں جی یوٹیوب کی ارننگ کیسی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ کمانا کیسا ہے اس سلسلے میں میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے مفتر محسوس صاحب کبھی ایک ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ بعد میں مجھے کمنٹ چھوڑ دی جائے گا انشاءاللہ میں وہ ویڈیو کا لنک آپ کو بھیج دوں گا وہاں جو میں نے تفصیل بتائیے اس سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا شاروک احمد کرے مفتر صاحب لڑکی پسند آ گئی لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں ماننے ہیں وظیفہ کیا ہے میں لڑکی کے گھر والے کو منائیے پیار و محبت سے سمجھائیے اور کس وجہ سے نہیں ماننے ہیں اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ میں وظیفے کام نہیں دیتے سمجھانے میں جانے سے کام جلتا ہے کسی تیسرے چوتھے بندے کو بیچ میں ڈالیے وجہ معلوم کیجئے کہ آپ کیوں پسند نہیں ہوں کیا وجہ ہے پھر وہ جو وجہ بتائیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے اور رہی بات وظیفے کی تو پھر وظیفے کے لئے میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ دیجئے سلسلے میں ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ دیجئے وہ آپ کا معلوم ہو جائے گا شاروک احمد کیا ہے مفتی صاحب دوہ کی درخواست ہے جی ٹھیک انشاءاللہ انعام الحسن مفتی صاحب کیا عورت باہر جا کر کام کر سکتی ہے بھئی عورت کو شریعت نے باہر جا کر کام کرنے کا مقلب نہیں بنایا اس کی ذمہ داری باپ کے اوپر ہے بیٹے کے اوپر ہے بھائی کے اوپر ہے ایسی ہے تو بدرجہ مجبوری علمانے اس کے لئے باہر نکلنے کی گنجائش دی ہے وہ بھی پردے کے ساتھ ہوئے تو پردے کے ساتھ جائے ایسی جگہوں پر جائے جہاں مرد اور عورت کا ایک ساتھ اجتماع نہ ہو جیسے بہت سارا آرکل آفیس اس طرح کے ہیں جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں عورت بھی کام کرتے ہیں اسکول کالج جیسے جہاں مرد بھی پڑھاتے ہیں عورتیں بھی پڑھاتے ہیں تو ایسی جگہ اجازت نہیں ہے جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں وہ چاہیے سکول کالج ہو اور یا تو کوئی آفیس ہو تو جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں وہاں گنجائش ہے ماہ اجازت ہے وہ بھی پورے پردے کے ساتھ میں بڑھنا اجازت نہیں ہوں گی گھر میں بیٹھ کر کے بہت ساری چیزیں ہیں آج کل جو انجام دی جا سکتے ہیں آپ گھر میں بیٹھئے کام کاج کر رہے ہیں تو لوگ ڈاون نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ کمائی کے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے بھی آپ اللہ کو کما سکتے ہیں اور لوگ کما رہے ہیں تو اس لئے یہ شریف مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا کہہ رہے ہیں رہنمائے امت کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو حسن سورت اور حسن سیرت اور حسن تکلم اور حسن اخلاق سے نوازہ ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی سمشن کو بیشرف قبولت بخشے طالب دعا مسیح الزمان اڑیشہ جی شگریہ بہت بہت شگریہ رزاک اللہ و خیر اللہ آپ کی اس حسن زن کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے میں تو بہت چھوٹا سادمی ہوں اچھا جی فہیم الدین بھائی آپ کے سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے ٹھیک ہے کہ یوٹیوب کے انڈنگ کیسے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج دوں گا آپ اتمنان سے اس کو سن لیجئے گا سفیان فیزے کہہ رہے ہیں مسجد میں تعمیرہ کام چل رہا ہے اس لئے مسلح محراب کے سامنے سے تھوڑا اٹھ کر بچھاتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی جی ہاں ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے یوٹیوب سے پیسے لینے کیسے آپ نے دس بار پوچھ لیا ہے میں آپ کو جواب دے دیا ہوں کہ میں وہ ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا وہاں آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائے گا بار بار پوچھنے کی ضبورت نہیں ہے بھائی شاکر بھائی آپ کا نمبر نہیں ملا ہے وہاں مل جائے گا آپ یوٹیوب میں یا تو بعد میں کمنٹ کر دیجئے گا میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا شاکر بھائی کیا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے عبدالواہید ہے جزاکم اللہ وحسن اللہ اللہ تعالیٰ کی عمرے برگر دعا فرمائے شکر ہے رزاک اللہ چلے آج کے لئے بس اتنی ہی سوال کے جواب میں دے پایا ہوں کچھ اور تقاضی ہے جس کی وجہ سے میں آپ حضرات کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا ہوں انشاءاللہ حیات باقی تو ملاقات باقی اور اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید تفصیل و گفتگو آپ لوگوں سے کی جائے گی جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے جو بھی مسئلہ مسائل جو بھی چیزیں ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ ہمارے تمام کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائے جن لوگوں نے دعا کیلئے اللہ تعالیٰ سب کی جائزت منہ پوری فرمائے سب گرنے کے رادوں میں کامیابی فرمائے اور تمام لوگوں کو ہر قسم کے شروع و فتن سے آفاد و بلیعات سے محفوظ فرمائے آمین سبح مامین میں محمد مامور بدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ